تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریل می نارزو سیونٹی پرو کے بارے میں تو اس کے اوپر کافی بڑا آفر یہاں پر آج کل آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے تو اس فون کا بھائی جو افیکٹیو پرائز ہو کافی زیادہ کم ہو چکا ہے آپ کو یہ بیسیکلی بیس تو انیس سے بیس ہزار کے بیچ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اس کا پرائز ہے لیکن حالی کے دینوں میں بھائی اس کا پرائز وہ ابھی سولہ سے پندرہ ہزار کے بیچ آپ کو دیکھنے کو مر رہا تھا تو بھائی اتنے کم پرائز پر مطلب کی چار ہزار کم ہو چکا ہے اس کا پرائز جو آفر میں ابھی چلا ہوا تھا اس پرائز پر بھائی کافی اچھی ڈیل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے دوستو اس کی کیمرہ کی اور اوور اور جو پرفارمنس اس کی رہنے والی ہے ہٹنگ ایشو کے بارے میں بات کریں کہ کتنا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اگر میں بات کروں اس کے کیمرہ ڈیپارٹمنٹ کی تو اس میں آپ کو 50 میگا پکسل کا سونی کا پرائی میری سینسر دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ 2x یہاں پر کافی اچھے سے پورٹریٹ شورڈ نکال سکتے ہو 0.6x کا الٹر وائیڈ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے 8 میگا پکسل کا اور ایک 2 میگا پکسل کا میکرو سینسر بھی دیا گیا ہے تو میں تو یہاں پر دوستو میکرو یوز نہیں کرتا ہوں پھر اگر میں بات کروں انٹر فیس کی تو اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے سب سے اچھا آپشن تو یہاں پر ڈیول ویڈیو موڈ ہے جو اگر آپ کرییٹر ہو یا آپ کو شوق ہے یہاں پر ویڈیوز بنانے ہوگا تو یہاں پر آپ دھونوں کیمرہ ایک ساتھ یہاں پر یوز کر سکتے ہو اس میں آپ کو OIS کا سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں اس کے پرائیمری کیمرہ کی تو ٹونٹی فور ایم ایم پہ یہ لیا گیا شوٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی ڈی لائٹ کنڈیشن میں کافی اچھے سے یہ لائٹنگ کنڈیشن کو اڈجیٹس کرتا ہے تو کوئی بھی دکت آپ کو یہاں پر آنے والی نہیں ہے اس فانٹ فون کے ساتھ اب یہاں پر میں نے یہاں پر ٹو ایکس موڈ میں بھی ایک فوٹو لیں اور ٹو ایکس موڈ میں بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہو جو یہاں پر ڈیٹیلز ہے بھائی ٹو ایکس سکتو بلکل بھی لوس نہیں کرتا ہے ہاں بھائی جیسے آپ ٹین ایکس پہ یہاں پر فوٹوز لوگ ہیں تو ڈیفنیٹلی جو کوالٹی ہے وہ گیر جاتی ہے اور میرے خیال سے آپ کو یہاں پر ٹو ایکس ون ایکس اور فور ایکس تاکی یوز اس کا کیمرہ کرنا چاہئے اب دیکھیں ہیومن شوٹ کی ہم بات کرتے ہیں یہ ٹو ایکس پہ لیا گیا شوٹ ہے اور ہیومن شوٹ بھائی ٹو ایکس پہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی کلیرٹی کے ساتھ یہ نکال رہا ہے تو ایسا کوئی مجھے تو ایشو نہیں لگا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے میں نے یہاں پر اور ایمیجز لی ہے تو کلیرٹی بھائی کافی صحیح ہے اور انڈور شوٹ بھی کافی اچھے آپ یہاں پر نکال سکتے ہو تو ایسا اچھ مجھے تو کوئی ایشو نہیں لگا اگر آپ کو ویڈیو میں بھی زوم کرنا ہے تو آپ ٹین ایکس تک ایزلی یہاں پر زوم کر سکتے ہو ای آئی ایس او آئی ایس دونوں کا آپ کو سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ بیک کیمرہ سے فل ایج ڈی میں 60 اپی ایس اور 4K میں 30 اپی ایس تک یہاں پر شوٹ کر سکتے ہو میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس پر یہ اب آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سولہ زار پندرہ زار کیا سپاس آئی 4K میں ویڈیو کوالٹی آپ کو سٹیڈی موڈ آپ الٹرہ وائٹ اور مین کیمرہ دونوں میں یوز کر سکتے ہو تو یہ اس کی کچھ یہاں پر سیٹنگز تھی ون نیکس پر آپ یہاں پر جب سٹیڈی موڈ میں ویڈیو ریکارڈ کر ہوگے تو آپ کو ایک بات یہاں پر دیکھنے کو ملے گی کہ اس میں آپ بھائی 60 اپی ایس تک ریکارڈ کر سکتے ہو 180 پر اور 4K میں 30 تک جو میکسیم یہاں پر آپ کو شوٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کر سکتے ہو اور سٹیبلیجیشن بھائی ون نیکس کی کافی صحیح یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور فوکس بھی بھائی کافی صحیح یہ فون یہاں پر کر لیتا ہے تو ایسا مجھے کوئی ایسیو نہیں لگا ہے اس کا جتنا پرائز ہے اس پرائز کے مطابق بھائی کافی صحیح یہ سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو الٹرہ وائٹ کیمرے سے یہ میں یہاں پر بنا رہا ہوں ویڈیو جس میں آپ بھائی 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو اور اس میں بھی آپ کو بھائی الٹرہ سیڈی موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کس طرقے کی سٹیبلیجیشن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اور بھی ریکارڈنگ بھی بھائی اسی کے مائک سے ہو رہی ہے تو دوستو الٹرہ وائٹ کیمرے میں آپ جب سٹیڈی موڈ آن کرتے ہو تو فل ایش ڈی 30 فریم تک ہی آپ یہاں پر شوٹ کر سکتے ہو اور فور کے کا اپشن تو بھائی اس میں نہیں ملتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو بھائی لائٹ اڈجسٹمنٹ کافی اچھ سی فون کر رہا الٹرہ وائٹ کیمرے سے بھی تو بھائی سٹیبلیجیشن بھی کافی سہی ہے اور اگر میں بات کروں یہاں پر اوورال جو کیمرہ مجھے لگا بھائی اگر اس پرائیس رینج میں بات کرتا ہو تو اس سے اچھا کیمرہ کسی بھی سمارٹ فون میں نہیں ہے اگر میں پندرہ زار بھی بات کروں تو دیفنیٹلی آپ کو یہ فون لینا چاہیے اگر آپ یہاں پر کیمرے کی اور سے اس کو دیکھ رہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو مل جاتا ہے پندرہ زار میں تو دیفنیٹلی اس کی اور جائیے اس میں کوئی بھی ایسی دکت نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرے گی اس پرائیس پوائنٹ پر کافی سارے فونوں سے کافی اچھا کیمرہ اس کا دیکھنے کو مل جائے گا اب دیکھیں پورٹریٹ شورٹ بتانے کو رہ گیا تھا تو 1x میں آپ اس میں پورٹریٹ شورٹ لے سکتے ہو کافی زیادہ اچھی ڈیٹیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی ڈیلائٹ کنڈیشن میں اور 2x پہ بھی آپ یہاں پر پورٹریٹ شورٹ لے سکتے ہو ایسے اوبجیکٹ گیا رہا کہ جب آپ پورٹریٹ شورٹ لے سکتے ہو تھوڑا ہٹرنڈ میس والا کیس ہے بھائی دس میں سے 8 بار اچھی فوٹو آئے گی دو بار ہو سکتا ہے بیکار فوٹو بھی آئے تو کنسسٹینسی اتنی اچھی نہیں ہے پھر الٹر وائٹ کیمرہ کی بات کرو تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی الٹر وائٹ کیمرہ کافی سالیڈ ہے اس کا تو کافی سارے فون میں تو بھائی اس پرائیس رینج پر آپ کو الٹر وائٹ کیمرہ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا ہے پندرہ ہزار روپے میں لیکن اس فون میں بھائی آپ کو مر رہا ہے اور وہ بھی کافی اچھی ڈیٹیلز اور کافی اچھے ایکسپوزر کنٹرول کے ساتھ اور باقی دوستو اس کی پرفومنس کافی صحیح ہے ہیٹ یہ فون دوستو بلکل نہیں کرتا ہے آلموسٹ میں نے کافی زیادہ دھوپ میں یوز کیا تو تھوڑا بہت ہیٹنگ ایشو لگا مجھے دھوپ میں یوز کرنے کے بعد لیکن اگر آپ انڈور یوز کرو گے تو یہ سچ کوئی ایشو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے باقی دوستو اگر آپ کو یہ لینا ہے فون تو آپ ایمازون سے بھائی کر سکتے ہو شاید سے آفر ابھی ایک دو دن اور چلے ہو سکتا ہے کونٹینیو بھی یہ اسے کر سکتے ہیں باقی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہو